اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص قصاص کا معنی ہوتا ہے مماسلت مماسلت کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ظلم سامنے والے نے تم پہ کیا ہے ویسا ہے ظلم تم ان کے اوپر کر سکتے ہو جیسی تکلیف اس نے تمہیں پہنچائی ہے ویسی تکلیف تم پہنچا سکتے ہو اس نے تمہیں قتل کیا ہے تو اس کے مقابلے مقاتل کو قتل کیا جائے گا اسے ایک زخم لگایا ہے تم اس کے مقابلے ایک زخم لگا دو اسے تمہارا تان توڑ دیا ہے تم اس کے مقابلے اس کا دان توڑ دو اسے تمہاری انگلی کار دیا ہے تم اس کے مقابلے اس کی انگلی کار دو اسے تمہاری ایک آنکھ پھوڑ دیا ہے اس کے مقابلے تم اس کی ایک آنکھ پھوڑو لیکن یہ سارے جو اس کا مقابلے میں جو صدا وارد ہوگی قصاص کی یہ قاضی اسلام اور حکومت وقت کی اجازت کے ساتھ ہوگی برائے راست کسی کو کسی سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک کی آنکھ پھوڑ دی اور اگر اسلام ان کو انڈویجنلی انفرادی اجازت دے دے کہ بھئی ایسا اگر کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑی آپ بھی اس کی آنکھ پھوڑ دیں آپ بھی آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو اب دیکھو یہ فرت جذبات اور غصے کے اندر غزب کے اندر انسان آپ میں نہیں رہتا ہو سکتا آنکھ پھوڑنے کے ساتھ کچھ اور بھی پھوڑ دے اس کا سر بھی پھوڑ دیں اس کو اور غصے میں جذبات میں اور زیادہ مارے یہاں تک اس کے دونوں آنکھ پھوڑ جائیں اس نے اس کی سیدھی آنکھ پھوڑی تھی اس کی الٹی آنکھ پھوڑ دیں حالانکہ اس کی سیدھی پھوڑی تو اس کی بھی سیدھی پھوڑی جائے گی اس کی الٹی آنکھ پھوڑی تو اس کی بھی الٹی آنکھ پھوڑی جائے گی کیونکہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کی سیدھی اور الٹی آنکھوں کی روشنی کے اعتبار سے فرق ہو تو لہذا بلکہ شریعتیں برابر برابر اب یہ فرت غصے میں آکے اس کی سیدھی کے میں الٹی آنکھ پھوڑ دیا حالانکہ اس نے اس کی سیدھی پھوڑی تھی نتیہ کیا ہوگا یہ فساد پیدا ہو جائے گا یہ انارکی پیدا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو محول میں یہ انارکی گوارہ نہیں ہے ہاں قاضی اسلام اب جب دیکھے گا کہ اس کی آنکھ پھوڑی اب اس کی پورے مقدمی کی تفصیلات سامنے آئیں کہ آنکھ کیوں پھوڑی کیا وجودات ہوئی کیا یہ اس کا آنکھ پھوڑنا ایکشن تھا یا ریاکشن تھا ہو سکتا یہ ریاکشن ہو وہ اس سے پہلے کوئی اور آنکھ جس کی پھوٹی ہے وہ اس سے پہلے کوئی اور ظلم کر چکا ہو کیا خبر کیونکہ ہمیں تو ابھی اس کی آنکھ پھوٹی نظر آ رہی ہے اور یہ مظلوم نظر آ رہا ہے لیکن جب مقدمہ چلے گا تفصیلات سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا نہیں جی نہیں یہ اس سے تو فلاں وقت میں یہ کیا تھا اب ظہر ہے کہ قاضی اسلام پورے مقدمات کے گواہ اور تذکیہ گواہوں کا کرنے کے بعد نتیجے پہ پہنچے گا ہاں بھئی اس کی آنکھ پھوڑی گئی ہے لہذا اس کے مقابلے اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی اب قاضی اسلام جو ہے وہ جلات کے ذریعے سے پوری احتیاط کے ساتھ آنکھ کے مقابلے میں آنکھ اسی تفسیر کو قرآن نے بیان کیا آنکھ کے بدلے میں آنکھ اگر ناکھ کاٹی ہے تو ناکھ کے بدلے اس کی بھی ناکھ کاٹی جائے گی اب اگر انڈویجیلی اجازت دے دی جائے اب پتہ اس نے اس کی کتنی ناکھ کاٹی ہے اور پتہ ہی کتنی کاٹ دے یہ ہڈی سمیتی اس کی جڑ سے ناکھ توڑ دے تو ظلم ہو جائے گا اور یہ تعدی اور ظلم اللہ تبارک و تعالی کوئی گوارہ نہیں ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ علی صحابیت تسلیم و صلات پر یہ رحم کیا ہے کہ ان کو بدلے کی اجازت دے دی ہے یہ بدلہ لے سکتے ہیں لہذا بدلہ بھی لے سکتے ہیں قصاصاً اس کی جان دوسرے قاتل کی لے سکتے ہیں اور وہ معاف بھی کر سکتے ہیں دیت بھی لے سکتے ہیں جبکہ پہلی امتوں کے اندر کیا تھا پہلی امتوں میں یعنی یہود کے اندر قصاص کا حکم تھا کہ آپ جو اس کے بدلے میں قصاص ہی لے سکتے ہیں تو لہذا قصاص لے لیں اور یا معاف کر دیں قصاص لے یا معاف کر دیں ان دو آپشنوں میں سے ایک آپشن آپ کو اختیار کرنا ہوگا دیت کا کوئی تصور نہیں تھا کہ آپ پیسے لے کے معاف کر دیں یا تو بالکل نگا معاف کر دیں اور یا پھر جان کے بدلے میں جان لے لیں اور نصارہ کے اندر عیسائیوں میں انجیل کے اندر یہ حکم تھا کہ معاف کر دیں وہاں نہ تو قصاص کی اجازت ہے نہ دیت کی اجازت بلکہ معاف کرنے کی اجازت ہے تب ہی دینِ عیسوی کے اندر یہ تھا کہ اگر آپ کے موں پہ ایک شخص ایک تھپڑ مار دے تو آپ اس کو دوسرا گال پیش کر دے کہ یار ادھر بھی مار دو بجائے اس کے کہ آپ اس کے ایک تھپڑ مار کے بدلہ لیں بلکہ آپ دوسرا گال پیش کر کے دوسرا تھپڑ کھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں اب دیکھو یہ انبیلس محاملہ تو وہاں یہود میں کہہ دیا تھا یا تو قصاص لو یا پورا ہی معاف کر دو کوئی بیلس بات بظہر لگ نہیں رہی تھی اور عیسائیوں کے اندر کہا کہ معاف ہی کر دو اگر قتل کس نے کر دیا چلو معاف ہی کر دو لیکن اسلام یہ ایک رحمت بن کی آیا تب ہی آگے اللہ تبارک وطالعہ اپنی انام اور رحمت کو ذکر کر رہے ہیں دیکھو تمہارے رب کی طرح کتنی بڑی رحمت ہے تمہیں تین آپشن دی ہیں ایک تو قصاص کا آپشن دیا ہے کہ تم اپنے مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کر کے اپنی تسکینیں قلب کر لو اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر تم اس کے مقابلے میں دیت لے لو جان کے بدلے میں پیسہ لے لو ظاہرہ مرنے والا جب مر گیا ہے تو گائے کے ایک مال کمانے کا سورس ختم ہو گیا اب اس کے جو ورثہ ہے اس کے جو یتیم پریشان ہوں گے لہذا تم اس کے بدلے میں دیت لے کے اس کے بچوں کی مقتول کے بچوں کی زندگی کو سوار لو اور یا یہ نہیں تو پی تیسرا یہ کہ معاف کر دو اور معاف کرنا یہ تمہیں اجازت ہے کہ تم بغیر کسی لینے دینے کے بلا محافظہ کے معاف کر دو اور چاہو تو کوئی رقم مقرر کر لو کسی ایک چیز پر ایگری ہو جاؤ کوئی بھی چیز ضروری نہیں کہ آپ دیت ہی لیں کسی اور بات پر ایگری ہو جائیں کسی اور ایسا کوئی معاہدہ کر لیں لہذا اس معاہدے پر ایگری ہو کر معاف کر دیں اس کی بھی آپ کو اجازت ہے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رحمت ہے اہل ایمان اہل اسلام کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تینوں آپشن دیئے اس لئے یہاں پر فرمایا کہ اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتلہ تو تمہارے مقتولوں کے اندر جائے وہ قصاص کا حکم نازل کیا گیا ہے الہر بالہر آزاد آدمی کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا ایک آزاد آدمی نے آزاد کو قتل کیا آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا غلام نے غلام کو قتل کر دیا اس کے بدلے میں غلام قتل ہوگا عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا عورت نے کسی عورت کو قتل کر دیا تو اس کے مقابلے میں اسی قاتل عورت کو قتل کیا جائے گا اب یہ بات کیوں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی اصل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ قیدہ بیان کیا بعض مفسریں فرماتے ہیں کہ یہ بنی قریضہ بنی نظیر یہ دو قبیلے تھے ان کے بارے میں یہ آیات ہیں بعض مفسریں فرماتے ہیں عوث اور خزرج یہ دو قبیلے تھے ان کے بارے میں یہ آیات ہیں اور راجہ یہی کہ عوث اور خزرج ہی کے بارے میں ہیں اور یہی اللہ مصنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وسلم قول ہے کہ عوث اور خزرج کیونکہ یا ایوہ اللہ ذینا آمنو کہہ کے ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اور بنی قرادہ بنی نظیر ایمان والے نہیں تھے عوث و خضرز یہ بات بھی ایمان کے اندر داخل ہو گئے تھے ان کے بارے میں ہیں ہوا یہ کہ ان میں ایک قبیلہ طاقتور تھا ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور پہلے زمانے میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہونا اس کی قوت کی دلیل ہوتا تھا خاص طور پر مردوں کی تعداد لہذا مردوں کی تعداد زیادہ ہے تو زیادہ مرد وہ زیادہ جنگجو ان کے پاس ہیں اب ان کے بعد دس ہزار جنگجو ہیں مرد ان کے بعد پانچ زار جنگجو ہیں تو دس ہزار والا پانچ زار پر حاوی رہتا تھا اب جب یہ ایک قبیلہ دوسرے پر حاوی تھا تو یہ کرتا تھا کہ یہ ان کی عورتوں سے مغلوب قبیلے سے نکاح کر لیتا ان کی عورتوں سے بغیر مہر کے بغیر مہر کے نکاح کر لیتے اور پھر ظلم و ستم اور زیادہ اڑھاتے ان کے لوگوں کو غلام بنا لیتے غلاموں پر ظلم و صدم ڈھاتے اور ان کا حق دانا کرتے تو جو مغروب قبیلہ تھا انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اگر کل کو ہمیں موقع ملا اگر ہمارا ایک غلام قتل ہوا تو غلام قتل کے بدلے میں ہم ان کا آزاد قتل کریں گے اور ہماری اگر عورت قتل ہوئی تو عورت قتل کے بدلے میں ہم ان کا مرد قتل کریں گے اور اگر ہمارا کو آزاد آج بھی قتل ہوا تو ہم اس کے بدلے میں دو آزاد آج بھی قتل کریں گے ان کے تو ظاہر یہ بیچارے ان کی زیادتیاں ظلم کی چکی میں پستے تھے تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اس کے بغیر کوئی چھوڑیں گے نہیں یہ انہوں نے اہد باندھ لیے اور وقت کا انتظار کرتے رہے کہ بھلا وقت آئے گا تو پھر ہم یہ کریں گے ادھر جائے مدینہ منورہ کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اسلام کی دعوت پھیلی تو یہ قبیل اسلام میں داخل ہوئے اسلام میں داخل ہوئے لیکن ان کے سارے پیچھلے حساب کتاب باقی ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عیسائی تفصیل رکھی کہ ہم نے تو یہ سوچ رکھا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرما دی کہ ان کو بتا دو نہیں ایک آزاد کے بدلے میں ایک آزاد ہی قتل ہوگا اور ایک غلام کے بدلے میں غلام ہی قتل ہوگا یہ نہیں کہ تمہارا غلام قتل ہو تو تم اس کے بدلے میں ان کا آزاد قتل کرو اور ایک عورت کے بدلے میں عورت ہی قتل ہوگی یہ نہیں کہ تمہاری عورت قتل ہو تم اس کے بدلے میں ان کا مرد قتل کرو اس لئے کہ یہ تو ایک بے گناہ کا قتل ہے اس لئے کہ جس مرد کو قتل کرکو تو بے گناہ ہے بیچارہ جس غلام کے بدلے میں آزاد قتل کرکو آزاد تو بے گناہ تھا جس ایک آزاد کے بدلے میں دو آزاد قتل کرکو دوسرا آزاد تو بے گناہ ہے تو تم جو ہے بجائے اس کی ایک عدل کا فیصلہ کروانے کے بجائے الٹا ڈبل ظلم کا فیصلہ کرواتے ہو اور اسلام میں ظلم کی اجازت نہیں ہے اور یہ فرت جذبات کے اندر اور پہ غصے اور غیز کے اندر آ کر تم یہ کرو نہیں اس سے پہلی آیات کے اندر ہم نیکی کی حقیقت بتا چکے ہیں کہ سبر وَالصَّابِرِينَ فِيسَ الرَّائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ کہ سختی کا ہو یا فقر و فاقہ کا ہو یا بیماری کا حال ہو کسی حال میں بھی ہو یا جنگ و جنال کا معاملہ ہو سبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا نہیں چاہیے تم سبر و تحمل کے ساتھ ایک قتل ہے تو ایک ہی قتل کرو اور اپنے آپ کو سبر تحمل سے اپنے اس شریعت کے حکم پر قائم رکھو اس لئے اللہ تبارک و تعالی یہ آیات نازل فرمائیں کہ آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا لیکن یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے عورت کو قتل کر دیا تو عورت کے بدلے میں وہ آدمی قتل نہیں ہوگا نہیں وہ آدمی قتل ہوگا کہ اگر ایک آدمی نے عورت کو قتل کر دیا تو وہ آدمی عورت کے بدلے میں قتل ہوگا کیونکہ یہاں پر اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا لیکن دوسرے مقام پر اس شخص چیز کو واضح کر دیا کہ انہاں نفس اب نفسی کہ نفس نفس کے بدلے میں چہاں چاہاں امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جان کے بدلے میں جان اب عورت کی جان اگر کسی مرد نے لیا ہے تو اس عورت کے بدلے میں اس مرد کو قتل کیا جائے گا اس لیے کہ آزاد نے کسی غلام کی جان لیا ہے تو غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا وہاں اس کی حیثیو سٹیٹس نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ جان تو سب کی برابر ہے ایک عورت کی جان ہو یا غلام کی جان ہو یا آزاد کی جان ہو تو جان تو برابر ہے لہذا قرآن نے کہا نفس اب بن نفسی نفس کو نفس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا لہذا اگر عورت کو کسی نے قتل کیا یا غلام کو قتل کیا اس کے مقابلے میں اس مرد اور آزاری کو قتل کیا جائے گا تو لیکن چونکہ یہاں ایک عام قائدہ بیان کیا اصل بھی ہے کہ اگر اس کے اپوزیت صورتحال بھی پیش آتی ہے تو اس صورت میں نفس کے بدلے میں نفس ہی قتل ہوگا